اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تقدیرن تو تقدیرن میں سے ہم نے اسم مقصور اور اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرے سمجھائیں متقلم کی طرف مضافع وہ ہم نے پڑھ لیا ترحمدللہ امید ہے سب کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا جی اب ہم جمع مذکر سالم نہیں اب ہم کریں گے اسم منقوس اسم منقوس جس کی آخر میں یا ما قبل مقصور ہو اسم منقوس وہ ہے جس کی آخر میں یا ما قبل مقصور ہو توجہ ہے جی سب کی جی بتلائیے گا توجہ ہے جی سب کی اب دیکھیں توجہ کیجئے گا یہ ذرا اہم بات عرض کرنے لگا ہوں اس کو لکھ بھی سکتی ہیں آپ اگر لکھنا چاہیں تو جی بلکہ ادھر سے میں درواتا ہوں جی تین قسم کے اسمہ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں کسرہ یا آتی ہے تین قسم کے اسمہ سولہ قسموں میں اس لئے اس فرق کو سمجھ لیجئے گا یہ فرق بتلانے کے لئے ایک دیکھئے اسم منقوس جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو ایک ہو گئے نمبر دو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متقلم کی طرح مضاف ہو دیکھیں غلامی اس کے آخر میں بھی یا ما قبل کسرہ آ رہا ہے آ رہے جی اچھا اور دیکھئے ان کی حالتیں جری دیکھئے جری جمع مذکر سالم کی مسلمی نون جب گرے گا تو مسلمی ہوگا اس کو اگر یہ بھی اس کو نہ ملا ہے تو اس کو ملا لیجئے اس جمع وہ مطلب اس سے مفتد قائم مقام صحیح دل ون زب یون یا والی صورت کر لیجئے اچھا اب تینوں میں فرق کو سمجھئے گا تینوں میں فرق سمجھ لیجئے گا پہلا فرق وہ جو ہے اس میں منقوس جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو ایک جمع مذکر سالم کی علاوہ کی دوسرے اسم جو ہے ہم تکلم کی طرف مضاف ہو دو اچھا تیسرا یہ فرق کیسے پتہ چلے گا ہمیں جی توجہ کیجئے گا مرز کرتا ہوں اسم منقوس میں جو ہے نا وہ یا اصلی ہوگی اسے منقوس کی جو یا ہے وہ یا اصلی ہوگی یعنی اصلی کا مطلب وہ اس کلیمے کا حصہ ہوگی قاضی مادہ قاف زوادیہ اور جب مذکر سالم کی علاوہ کوئی دوسرے سمجھا ہے متکلم کی طرف مضاف ہو اس میں یا اصلی نہیں ہے غلامی غلام الگ لفظ ہے یا الگ غلام الگ لفظ ہے اور یا الگ لفظ ہے ذہن میں رہے گا جا انشاءاللہ تعالی اس فرق کو ساندھے رکھتے آپ نے وہ سمجھ لیا تو اس میں منقوس جو ہے اس کی بھی دو حالتوں میں اعراب تقدری ہوگا جا القاضی القاضی اور حالت جردی میں بھی اعراب تقدری ہوگا مردتو بالقاضی حالت نسبی میں اعراب لفظی حرکت کے ساتھ ہوگا حرکت کے ساتھ قاضیہ قاضیہ تو تین اعراب کی حالتیں ہیں دو حالتوں میں اعراب تقدری ہے اس کا بھی ٹھیک ہے اس کی مثال ہے جا القاضی رائط اچھا لیکن اس میں ایک اور بات ارز کر دیتا ہوں وہ بھی یاد رکھئے گا پہلی بات وہ یہ ہے اس میں منقوس کے اعراب تقدری تب ہوگا جب اس کے شروع میں الف لام ہو یاماقل و کسرہ کے ساتھ اعراب تقدری تب ہوگا جب اس کے شروع میں اعراب تقدری تب ہوگا القاضی اگر اعراب نہ ہو تو اس کے اعراب یہ نہیں ہوگا قاضیہ داعیہ رامیہ وہ پھر جی اس میں اعراب اس میں تینوں حالت رائی تو قاضیم جا قاضیم رائی تو قاضیم مرد تو بھی قاضیم یعنی تینوں حالت امیراب تقدری ہوگا اس میں تو یہ ذہن میں رکھے گئے انشاءاللہ و تعالی اچھا اور آخری قسم ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم جمع مذکر سالم ہو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو نم گر جاتا ہے پھر مسلی مو یا رہ گیا ٹھیک ہے پھر آگے ساری تعلیل ہو کر تو اس کی یہ شکل بنتی مسلمی یا ولی تعلیل وہ نیچے لکھی ہوئی آپ دیکھ سکتی ہیں اچھا یہ شکل مسلمی یا مؤمنی یا جی اور جو بھی آپ اس جمع مذکر سالم پہ لائیں گی وہ یوں ہی آئے گا جبکہ یائے متکلم کے طرف مضاف اچھا بلکہ میں ان کا کہنا چاہ رہا تھا یہ تیسرا اسم یہ ہے مسلمی دیکھیں اس کے آخر میں یا مقل کسر ہے لیکن تینوں میں فرق ذہن نشین کر لیجئے گا اس میں بھی یائے متکلم کا ہے اور جو مذکر سالم کے لائے کے دوسرے سمجھائیں متکلم کی طرف مضاف اس میں بھی یائے متکلم کا ہے اور قادی میں یا اصلی ہے تو دیکھیں اس میں حالت رفعہ میں واو تقدیری کہلائے گا مسلم کیونکہ واو تعلیل کے ساتھ ہوا ہے حالت نسب اور جرمی یا ما قبل مقصود یعنی لفظی اعراب ہوگا مسلمی مسلمی رائی تو مسلمی حالت نسبی ہے مرد تو مسلمی حالت جرمی جی تو یہ ہماری اعراب کی سولہ قسمیں الحمدللہ مکمل ہوگئیں ٹھیک ہے ان کو ذہن نشین کرنے کی لیکہ کرنا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ سولہ قسمیں اسم کی ہیں پھر دوسری شرط اس میں متمکن کی ہیں غیرہ متمکن یعنی مبنی کی نہیں ہیں ان سولہ قسموں کو یہ نحف کا نچوڑ ہیں پہلے میں نے جو عرض کیا تھا حالت رفع کب ہوگی نسبی کب ہوگی جرری کب ہوگی وہ یہ پہچان تھی کہ حالت رفع کب آتا ہے نسب میں کب آتا ہے جر میں کب آتا ہے اب یہ ان سولہ قسموں میں بتایا گیا کہ جر کس طرح آئے گا رفع کس طرح آئے گا نسب کس طرح آئے گا تو ان سولہ قسموں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ قرآن پاک سے مثالیں تلاش کر سکتی ہیں کوئی بھی اسم لے لیں آپ نے پہلے دیکھنا یہ مورب مولی اگر مورب ہے تو آپ اس کا عراب دیکھ سکتی ہیں جیسے قل اعوذ برب الناس ربی اسم مفرد منصریف صحیح ہے حالت جری میں کیونکہ باہر حرف جر داخل الناسی اسم مفرد منصریف ہے بکسرک اسم مفرد منصریف صحیح کہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے حالت جری میں کیوں کہ مضافلے ہو رہا ہے لہذا باہر سمجھنا آرہی ہے جی آگے ملک الناس الہ الناس من شر اب شر کو لے لیں شر اسم ہے کیونکہ جو ہے نا وہ سولہ قل اعوذ باہر حرف جر داخل ہے الاسواسی اسم ہے اسم مفرد منصریف صحیح ہے مفرد منصریف صحیح ہے جی اچھا اور حالت جری میں کیونکہ مضافلے ہو رہا ہے اللذی سولہ قل اعوذ باہر حرف جر داخل ہے کیوں اسم غیر متمکن مبنی ہے فی صدور صدوری اسم ہے جمع مقصر منصریف ہے صدور فعول ٹھیک ہے حالت جری میں حالت جری میں کیسرا آتا تو جتنی مشک کر سکتی ہیں اس کی کیجئے جتنی مشک کر سکتی ہیں اس کی کیجئے تاکہ اچھا پھر ایک اور بات ارز کر دیتا ہوں حدیث میں آپ پڑھتی ہیں نسبت ولیہ جیسے جو ہے نا وہ جر جانی جی جی اور اسی طرح جو ہے نا وہ بقاس اللیثیہ ٹھیک ہے تو جس اسم کے آخر میں یائے نسبت کی ہو لاہوری جی مکی مدنی اس اسم کے اعراب بھی اسم مفرد منصریف صحیح والا ہوتا ہے یہ لکھ لیجئے جس اسم کے آخر میں یائے مشدد ہو اس کے اعراب بھی کیا ہوتا ہے اسم مفرد منصریف صحیح والا اچھا جس اسم کے آخر میں تنوین ہو اس کے اعراب تقدیر ہوتا ہے تینہ اولادن جس اسم کے آخر میں یائے مشدد ہو اس کے اعراب اسم مفرد منصریف صحیح والا ہوگا جس اسم کے آخر میں تنوین ہو ہاں نہیں وہ کیا نام ہے اس کا کیا اس کو کہیں گے الف ہاں جیسا قازن تنوین تقدیراً تو اس کا اعراب بھی تقدیر ہوگا تو یہ باتیں آپ نے ذہن نشن کر لینی ہے اگر کوئی اور بات سوال بھی ذہن میں آئے گا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں ٹھیک ہے بہرحال یہ الحمدلہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں صحیح سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں صحیح سمجھ لیا ہے اس کو اپنی نشن کر لیجیل سے انشاءاللہ ہم فیل مزارق کے اعراب کو حل کریں گے تو وہ فیل کو سمجھنا ہے یہ اس میں پر حمدلہ ہمیں سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے جی دعا ہم یاد رکھی گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ